جہاں گروانی پڑھتے ہیں جہاں پہاں ریکووری پروگرام کر دے ہیں ایک کوئی چیز ہے تقریباً جہاں ریکووری پروگرام ہے نا اس ایڈکشن دا وہ دے ویچسی کی کر دے ہیں جہاں ساڑھ کو پیشنٹ ساندے نا تے انہا دا مگڈیلا جڑا ہے نبی پرسنٹ کام کر رہے ہیں انہا دا مات جڑی ہے وہ صرف داس پرسنٹ کام کر رہی ہیں تے اسی کہنے ہی دی مات ماری گئی ہے اپنا کہل دیتے ہی ہے نا کہ دماغ خراب ہے دماغ خراب دا مطلب میں مگڈیلا خراب ہے تے مات ماری گئی ہے تا مطلب ہے کہ یہ جڑا حصہ ہے وہ کام نہیں کر دا پہا یہ تا مطلب وہ جنہیں بھی فیصلے مگڈیلا دے بیشتے لے گا وہ اپنا نقصان کرے گئی کرے گا کیونکہ جڑے اپنا انیمل برین تو فیصلے لماں گے وہ چھو نقصان ہی ہوئے گا انسان ہو کے اپنا انیمل برین تو فیصلے کر آ رہے ہیں تے نقصان ہونا ہی ہونا ہے ان ساڑے پیشنٹ جدہ نقصان کرنے لائک میں دے نا دے وہ جدہ ہماری بدھی جاندی ہے نقصان بدھی جاندی ہے پھر سرفس کے آ جاندی ہے پھر ایڈے دے بڑے نقصان ہو جاندی ہے جڑے پرے بھی نہیں جا سکتے یہ سارے حالات ہے جدہ بیچے پیشنٹ نے ان ساڑے کو لے آیا جاندہ ہے ان ساڑا جڑا پروسس کی ہوندہ ہے کہ کیونکہ امیگڈیلا انہا چھڑیا ہوندہ ہے کہ انہوں کنٹرول کرنا بہت عقا ہوندہ ہے امیگڈیلا ایک تے سائز سے بہت بٹا ہو جاندہ ہے ہائپٹروفٹ ہو جاندہ ہے تے ایک کو چھڑیا ہوندہ ہے کامیدہ ہوندہ ہے اور جب میں دستے ایسی کیمرہ جو چھڑیا ہوئے تے اگوں جڑی ایک کلیر پکچر نہیں آن دی اور جدہ امیگڈیلا چھڑیا ہوئے انہوں دنیا بھی ایس طرح ہی لگنی ہے جب میں کہ ڈراؤنی تے انہوں شاک کانہ ہونا تے انہوں بندے ٹھیک نہیں لگنے انہوں لگنے کہ ایک اٹیک کرنے دے ہے اوہ اس نوں اپنا جڑا سب تو پیار کرنے والا بندہ ہے نا یہ لگنا ہے کہ اے میرا سب تو بڑا دنیا جو دشمن ہے دائیں ساڑے پیشنٹ اندروں اندر رنجش رکھ دے ہے شاک رکھ دے ہے تے انہوں اے ہی رندہ بھی جدہ ان موقع ملے گا اتیک اٹیک کرنے کیونکہ انہوں ڈر دے ہے انہوں اپنے ہی کار دیاں تو ڈرنا جڑا بندہ جنہ زیادہ پیار کردہ ہو تو انہوں ہی زیادہ ڈرنا پھر اپنے اندر شرم پال کے رکھنی اپنے اندر دی گل بار نہ کار سکنی یہ ساریاں بومارگیاں کے نال جڑ دیا جانی ہے بے سے کارن یہ ہی ہے انہیں یہ دیکھیا میں کہ جیڑے بچے بچپن تو ہی چار سال سات سال دی عمر دے ویچ کسے نہ کسے اے ہو جی حالات دے ویچ لنگ دے جیتے کار دے ویچ کوئی اے ہو جی واردہ تندی ہے جہاں کوئی اے ہو جی آنسو خاومی چیز تندی جیتے کر کے بچے آن دے اوپر ساری عمر واسطے ایک منچ گل بیجندی ہے جس کر کے وہ دنیا سامنے اپنے آپنے شرمندہ محسوس کر دی ہے وہ جو دوں شرمندہ محسوس کر دی ہے تو پھر وہ اپنے آپنے لکا کے رکھ دے پھر وہ اپنی گل کھل کے نہیں کر پتے جدھون اپنی گل کھل کے نہیں کر پتے تو پھر وہ کی ہدا ہے جدھون کوئی گال کہنندہ ہے کہ تیرے چاہ چیز نہیں ٹھیک ہے انہوں ڈفینڈ کرتے ہیں جدھون اپنے ڈفینڈ کرنا ہے تمہیں شرمندہ پھر ساتھ کوئنہ وہ گلتی بار بار ہوئی جانے ہو وہ ایک انسان ہے تمسان انہوں کوپی ہے تو گلت کم کیتا ہے وہ کہے گا ہاں اچھا میرے کل گلتی ہو گئی چلو میں آگے تو ایک گلتی نہیں کروں گا ایک بندہ وہ کہنے دا ہے نہیں جی پیراں تو پینی نہیں پاندن دن نہیں سوال نہیں پیدا ہوند کیونکہ انہوں لگتا ہے کہ جڑی شرمندگی ہے جی ایک اسے انہوں پتہ لگ گی تو پھر میرا کی بنو گا پھر جڑا بندہ پھر وہ پھر گلتی بندہ بار بار کردہ رہے گا انہوں کو اچھے جکنی ہوئے گی اسے پھر انہوں کہنے ہاں شیملیس ہو گیا اصل جو فل آف شیم ہے اسے کہنے ہاں کہ شیملیس ہے پر وہ ٹاکسک شیملیس پریا پہ آئے انہوں نے لگتا ہے کہ جے میری شرم بار نکل گی مطلب پتہ لگ گی نا میری گل تو یہ میرے ڈیتھ دے برابر ہے انہوں مرنا منظور ہے پر اپنی گل بار کرنی منظور نہیں ہے جو ساڑے پیشنٹ اے ہی ہوتی ہے گلنہ اپنے اندر کھٹی رکھتے ہیں انہوں نے ریزرٹ کیوں دے کہ وہ بار پار کام کری جاندے ہیں تو انہوں نے اندر چھے جک چلے جاندی ہے پھر انہوں نے جدوں چھے جک جی رہوے تو انہوں نے نشاہ کار دے ہیں چھے جک نوں کا ڈنواز دے